مان لو میری رائے ہے عشق سے کہیں بہتر چائے ہے چائے لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو چائے پیتے ہیں دوسرا جو محول بنا کر چائے پیتے ہیں اور ہم محول بنا کر پینے والے ہیں بینگ ای رائیڈر جلتہ سورج لہروں کا شور اور چائے سے میری محبت کچھ ایکسٹرائی ہے کیسے رہے گا کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہمیں ایک ہی فریم میں مل جائیں میں بات کر رہا ہوں چشمہ فوڈ پائنٹ کنیا المعروف رانو کی ہوتل کی کیونکہ رانو کا ہوتل کم یاروں کی بیٹک زیادہ ہے جب یہاں پہ دوستوں کے ساتھ آتے ہیں گہدین کرتے ہیں تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہم گھر کی بیٹک میں بیٹھ ہیں جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے ان کی وجہ شورت ہے ان کی ہرٹ کیچنگ سپیشل چائے کا مک شام ڈھلتے ہی یہاں آنا اور غروب افتاب کی منظر کو انجوائی کرتے ہوئے ایک ہی چائے کے کپ کے ساتھ گھنٹوں یہاں پہ گزار دینا میرے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا روز کا معمول ہے کیونکہ میں ہمیں چائے کیونکہ میری نظر میں یار کے ساتھ بیٹھ کے ایک چائے کے کپ کے ساتھ بچپن کے گزرے تمام لمحوں کو یاد کرنا کا سب سے چیپ بے ہے چائے پر ملنا چائے یار ان کی بہت زبردست ہے جب بھی آئے چائے ان کی پی کے جاتے ہیں بڑی زبردست چائے چائے کے لیے تو ہم ادھر آتے ہیں دوست کے ایک گفشہ پہ جاتی ہے اور چائے بھی پیتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر اس تیجی سے ڈیجیٹلائز ہوتی دنیا میں جہاں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمپلیمنٹ لیے اس ہوتل کی دل کو چود دینے والی چائے کے ساتھ سکون کمپلیمنٹ لیے یہاں کی لوکیشن ایسی پرسکون ہے کہ دوستوں کو بھی یہاں پہ لے کے آتا ہوں انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پائیں چائے پیئیں اور جتنا وقت یہاں بیٹھ سکتے ہو بیٹھو اور جھیل کا نظارہ دیکھو انجوائے کرو کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے جب آئے ہو جس ٹیم آؤ چائے پی سکتے ہیں تو جب بھی کبھی یہاں سے گزر ہو تو بھائی کے کہنے پر try this once اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلا سپ لیتے ہی تم کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ مزہ کی تیپتریر